السلام علیکم میرے نام سید نصیر عبد ہے ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ بیٹی ہوتی ہے میری فیملی کی بھی ایک آپ بیٹی ہے آج کے ہندوستان کے اس ماحول کی اور میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا میرے والد اپنی ماں کے ایک لوتے ایک پرزند ہے اور ان کی ایک بہن ہے یہ دو بچے میرے دادہ دادی کے دو بچے ہیں ایک میرے والد اور ایک میری پھوپی میری پھوپی کا نکاح ایک سی ایر پی ایف کے فارمسسٹ مسٹر نظرول اسلام صاحب کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے میرے پھوپی پھوپا سی ایر پی ایف کہی کارکس میں رہتے رہے اور پورا ہندوستان سی ایر پی ایف میں سرف کرتے جہاں جہاں پھوپا کی ٹرانسور ہوتی تو وہاں وہاں میری پھوپی بھی چلی جاتی ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پھوپا نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے وطن یعنی کہ آسام جا کے سیٹل ہو جائیں گے اور میرے پھوپا آسام پہنچے اور وہاں پہ سیٹل ہو گئے آہ 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 سے چھ سات سال پہلے سات سال پہلے میرے پھوپا کا انتقال ہو گیا میرے پھوپا سی ایر پی ایف کے ریٹائرڈ فارمسس تھے ان کا نام نظرول اسلام تھا ان کے دو بچے ہیں ایک نورول اسلام اور ایک بیٹی ہے دو بچے ہیں آج جب یہ اینارسی کا مدہ اٹھا تو سب سے پہلے آسام میں اینارسی کا مدہ اٹھا جہاں پہ اینارسی کے مدے پہ لوگ گھروں پہ جاتے ڈاکیمنٹیشن پوچھتے اور اس کے بعد جو ہے آہ نیشنل ریجسٹر آف سٹیزن میں انٹری کرتے ہیں انفورچنٹلی کیونکہ میرے پھوپا کا انتقال ہو گیا میری پھوپی سی ایر پی ایف کی وہ پینشن وہ وظیفہ جو سی ایر پی ایف دیتی ہے بارد سرکار دیتی ہے میری پھوپی پچھلے سات سال سے وہ پینشن پھوپا کی لیتی ہے اینارسی کے مدے کے بعد میری پھوپا کے دونوں کے دونوں بچے بیٹا اور بیٹی اینارسی کے لسٹ میں آئے اور میری پھوپی کا نام اس لسٹ میں نہیں دالا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ پروف کرو کہ آپ ہندوستانی ہو میری پھوپی نے میرے اببہ کو کال کیا اور کہا کہ دالا کے دستاویز بھیجو جس میں میں یہ کہہ سکوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں یہ پروف ہو جائے میرے اببہ نے میرے دالا کے سارے سرٹیفیکٹس میری پھوپی کے برد سرٹیفیکٹس وغیرہ وغیرہ جو جو سرٹیفیکٹس ایک پارٹ تھے وہ سارے سرٹیفیکٹس یہاں سے ایٹس کروا کے ڈسٹی کلیکٹر کے دفتر سے نوٹرائز کروا کے وہ آسام بھیجے اس کے بعد ہوا یہ کہ اب یہ پروف کرنے کو کہا گیا ہے کہ میرے دادا ہندوستانی تھے اب یہ پروف کرنا ہے سوچنے والی بات ہے کہ ایک انسان جس کا شوہر پیرا میلٹری فورس میں کام کرتا تھا اور جس عورت کو اس مرہوم کی پیرا میلٹری سرویسز کی پنشن دی جاتی ہے اس انسان سے بھی آج ہندوستان کی حکومت پوچھتی ہے کہ آپ پروف کرو کہ آپ ہندوستانی ہو یہ کیا ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ مزاق اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے ساتھ مزاق ہو رہا ہے ٹھیک ہے پورے ہندوستان میں چاہے جین یوں لے لو جو بھی جگہ کا نام اٹھا کے دیکھ لو جہاں پہ بھی یہ تعداد ہو رہا ہے مہا پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ انصاف کی لڑائی دیش بنانے کی لڑائی ہے یہ دیش توڑنے کی لڑائی نہیں ہے آج جو ساری کی ساری حرکتیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی خصوصی سنٹرل گورنمنٹ کی یہ دیش کو بھی بھاجت کرنے کی لڑائی ہے اس لڑائی میں ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مذہب کو بلانگ کرتے ہیں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی مذہب سے بلانگ کرتے ہیں لیکن ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارا دل ہندوستانی ہے ہم آج اس دیش کو بنانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے آپ سے عدباً گزارش ہیں کہ جہاں پہ بھی جو بھی رالی ہو جو بھی دھرنا ہو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو تاکہ وہ جو شہنشاہ وقت آج کے جو بیٹھے ہیں دلی میں اپنے حکم رامہ پاس کر رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے اناب شناب قانون نکال رہے ہیں ان کو احساس ہو کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارے ووٹ کی وجہ سے ہی وہ آج اس کرسی پہ بیٹھے ہیں چاہے وہ مسلمانوں کے ووٹ پہ بیٹھے ہیں چاہے ہندووں کے ووٹ پہ بیٹھے ہیں چاہے سکھوں کے ووٹ پہ بیٹھے ہیں چاہے عیسائیوں کے ووٹ پہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے ووٹ کی وجہ سے وہ آج اس کرسی پہ ہیں اس کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے خوب جیسے خانون بنائیں اور ہمارے سر پہ تھوپ دیں اور ہم سے پچاس ساٹھ کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں آج یہ کہا جائے کہ آپ پروف کرو گی آپ ہندوستانی ہو بھارت کے پردان منتری ضرور ہو تو پہلے آپ پروف کرو گی آپ ہندوستانی ہو بعد میں ہم سے پوچھو گی ہم ہندوستانی ہے یا نہیں ہے راہت ہندوری کا ایک بہت اچھا داشیر ہے بہت اچھا داشیر ہے جو آج صاحبِ مسنت ہیں وہ کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسنت ہیں وہ کل نہیں ہوں گے قرائے کا مکان ہے ذاتی تھوڑی نہ ہے بھئیہ ایک دن اس کورسی سے اتر کے جاؤ گے یاد رکھنا آپ دیش بنانے کا کام کرو دیش توڑنے کا نہیں یہ جو مٹی ہے نا ہندوستان کی راہت ہندوری کہتے ہیں سبی کا خون تھے شامل اس مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے اور حقیقت میں یہ آپ کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے اگر ہندوستان ہے تو ہمارے باپ کا ہے ہم نے اس ملک کو بنانے میں محنت کریے سی آر پی اپ میں تھے میرے بھوپا اٹھا کے کشمیر پوسٹنگ کر دی جد و جہد کرتے تھے وہاں جا کے اگروادیوں کے بیچ میں پڑے رہے ہیں آج ان کی بیوہ کے ذاتھ یہ عمل کرتے ہو آپ شرم آنی چاہیے آپ کو اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہہ رہے گی یہ صحیح ہے ارے دیش کا اعتحاس پڑھو کبھی پڑھو ہندوستان کا اعتحاس ہم انگریزوں کے خلاف لڑے تھے ہم نے دیش بنایا ہے دیش توڑا نہیں ہے کبھی بھی ہم نے اپنے سینے پہ کولی کھائی ہے پچھوالے پہ نہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ادباً ریکویسٹ ہے آپ تمام لوگوں سے ہیدر آباد ہو یا اورنگ آباد ہو یا احمد آباد ہو یا دلی ہو یا بمبئی ہو یا ہریانہ ہو یا بیہار ہو جہاں پر بھی ہو جہاں پر بھی جو کوئی ریالی ہو رہی ہو جو کوئی بھی اعتداز ہو رہا ہے آپ لاکھوں کی تعداز میں جمع ہو اور جو کل کرسی میں بیٹھنے سے یہ کہتے تھے کہ کاندے کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ غریب آدمی روٹی نہیں کھا سکتا پیاس کے ساتھ آج تمہارے راجے میں کیا ہوتا بھئیہ وہ غریب آدمی آج روٹی بھی نہیں کھا سکتا اس زمانے میں تو کم سے کم پیاس کو کھا لیتا تھا اور نہیں نہیں خانون لے کیا رہے ہو اس لئے لے کیا رہے ہو کہ ہم پوچھ نہیں پائیں آپ سے کہ پیاس کا ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے مہاراج بھائی صاحب اللہ بنانا چھوڑو دیش کو دیش بنا سکتے ہو تو بناو ورنہ کرسی کھالی کرو کوئی اور بیٹھ سکتا ہے آپ کی کرسی پہ جو خابل ہوگا آخری بار ایک پیس کر رہا ہوں آپ سب سے جہاں پہ بھی جو بھی ریالی ہو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو اور اس اندی سرکار کو دکھاؤ کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم ایک ہیں ہمارا مذہب چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ ہندوئزم ہو چاہے وہ سکھئزم ہو چاہے وہ جیلئزم ہو جو بھی مذہب ہو ہمارا لیکن اس سے پہلے ہم ہندوستانی ہیں ہمیں اس ترنگے کی لاج رکھنی آتی ہے ہمیں اس ملک کے لیے مرنا آتا ہے ہم سے آج یہ نہ پوچھا جائے پچاس برس کی عمر میں کہ پروف کرو کہ تم ہندوستانی ہو جائے ہند خدا حافظ